السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد علی آلہ وآصحابہ ادمعین اما بعد معزز و محترم سامعین اکرام دینئے اور اسلامی بھائیو قرآن مجید میں رب العالمین نے متعدد مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اس سے برش کر کے رہو اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ شیطان خاص طور سے مومنوں اور مسلمانوں کو زیادہ پریشان کرنے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان اور عمل سالح کی زندگی گزارنے کے بعد یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں تو کس طرح ان کے ایمان کو خراب کیا جائے کس طرح ان کو اچھے عمال سے روکا جائے اس لئے شیطان سب سے زیادہ مسلمانوں کے دلوں پر اٹیک کرتا ہے وساویس کے ذریعہ برے خیالات کے ذریعہ آج کے درس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شیطان کا ایک خطرناک وسوسہ اور اس کا علاق پیش کروں گا سلسلت الحدیث صحیحہ میں اللہ معلومانی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے حدیث نمبر 116 ہے حدیث بیان کرنے والی راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یاتیہ الشیطان تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آئے گا تو اس سے سوال کرے گا من خلقکا تم کو کس نے پیدا کیا وہ جواب دے گا اللہ مجھے اللہ نے پیدا کیا جب یہ جواب مسلمان شخص دے دے گا تو پھر شیطان دوسرا سوال کرے گا فمن خلق اللہ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ اگر تم میں سے کسی شخص کے دل میں اس طرح کا خیال آئے شیطان یہ سوال کرے تم میں سے کسی شخص کے دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا کرے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو اسے چاہیے کہ یہ کلمہ اپنی زبان سے پڑھ لے آمنت باللہ ورسولہ اس طرح کا وسوسہ جب آئے تو کیا پڑھے آمنت باللہ ورسولہ میں اللہ پر ایمان لائے اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے فَإِنَّ ذَلِكَ يَزْحَبُ عَنْهُ جب یہ کلمہ کوئی شخص پڑھ لے گا تو شیطان کا وسوسہ ختم ہو جائے گا اسی طرح کے ایک دوسری روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے ابو حریرہ تم سے لوگ دین کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کریں گے کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالمی دین تھے حدیث کے بہت بڑے عالم تھے لوگ آپ سے بہت زیادہ سوالات کریں گے یہاں تک کی یہ سوال بھی کریں گے کہ تو اللہ رب العالمین ہے جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے تو اللہ رب العالمین کو کس نے پیدا کیا یہ بھی لوگ سوال کریں گے یہ صحیح مسلم کے روایے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پیشین گوئی فرمائی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم سے لوگ جس طرح بہت سارے سوالات کرتے ہیں نا یہ سوال بھی کریں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اسی درمیان کچھ لوگ مسجد کے اندر آئے جو دیہاتی اور بدو قسم کے لوگ تھے وہ بدو قسم کے لوگ دیہاتی قسم کے لوگ جب مسجد کے اندر آئے تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں کچھ بدو داخل ہوئے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا یہ تو اللہ رب العالمین ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مٹھی بر کنکر اپنے ہاتھ میں لیا اپنی ہتھیلی میں مٹھی میں کنکر بھرا اور کنکر سے ان تمام لوگوں کو مارا ان دیہاتی لوگوں کو بددوں کو جو یہ سوال کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین ساری کائنات کا بنانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے بنائے اللہ کو کس نے پیدا کیا اور کہنے لگے بھاگو چلو بھاگو یہاں سے ہٹو یہاں سے بھگانے لگے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے ان بددوں کو کہا یہاں سے نکل جاؤ قومو قومو اٹھو بھاگو یہاں سے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال کرے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے پیغمبر ہمارے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ کچھ لوگ اس طرح کا سوال کریں گے اور بددوں لوگ آئے اور انہوں نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا تو ہمیں اس دعا کو یاد کرنا چاہئے آمنت باللہ ورسولی جب بھی اس طرح کا وسوسہ آئے یا کوئی دہریہ یا کوئی ملہد کوئی شوشہ چھوڑے کوئی شبہ ہمارے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرے فوراں ہمیں یہ کلمہ اپنے زبان سے دہرانا چاہئے آمنت باللہ ہوا رسولی اور چار اور باتیں میں بیان کرتا ہوں جس کے ذریعہ ہم انشاءاللہ اس وسوسے سے بچ جائیں گے پہلی چیز یہ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ کبھی اس طرح کا وسوسہ نہیں آئے گا اور آئے گا تو نکل جائے گا کیونکہ قرآن میں بڑی تفصیل سے اللہ نے اپنی وحدانیت کو توحید کو بیان کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر جب فرشتے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے جب بندے مومن جواب دے لیتا ہے تو فرشتے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ تمہارا رب اللہ ہے تو کیا جواب دیتا ہے وہ بندہ قرآن تو کتاب اللہ و آمن تلی اس سے پتا تلتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ قبر کے سوالوں میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے دوسری چیز یہ کہ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرح کے وسوسے سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہم پنج وقتہ نمازوں کے محافظت کریں ان نمازوں میں ہر ریکعات میں ہم اللہ سے دعا مانتے ہیں اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالی سے ہم کسرس سے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا اور ہم کو اپنی رحمت عطا فرما تو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور چوتھی چیز یہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے برابر خاتمہ بالخیر کی دعا مانگا کریں جیسے کہ یوسف علیہ السلام دعا مانگتے تھے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین کہ اے پروردگار تو مجھے اسلام کی حالت میں افاد دینا اور نیک لوگوں سے ملا دے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو تمام کریں کہ شیطانی وسوس سے بچنے اور ایمان اور عمل صالح کی زندگی وزانے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین والسلام علیکم